موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیخ حسد اور آپ لوگ موجود ہیں میرے ساتھ اینیکس کچن میں اور اینیکس کچن میں جو آج کی رسپی ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ جی پیزا بنانا سکھائیں اور آون میں ہم پیزا آپ کو بنانا سکھائیں گے آج کہ کس طرح سے آپ پیزا کی دو تیار کریں گے گھر میں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی سیمبلنگ کریں گے اور آج جو ہم آپ کے لیے فلیور بنا رہے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں سپریم پیزا فلیور ہم بنائیں گے سپریم ایسا پیزا ہے جس میں آپ ہر چیز ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے اس کی دو تیار کرتے ہیں اور دو تیار کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں یہاں پر میں پاس موجود ہے چوپر تو یہاں پر ہم نے چوپر لے لیا ہے اور اب اس میں ہم اپنا پیزا کی جو دو ہے وہ تیار کریں گے اچھا اس کے لیے میں لے رہا ہوں یہاں پر دو کپ میں یوز کر رہا ہوں میدہ اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چینی چینی کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایسٹ انسٹینٹ ایسٹ ٹھیک ہے اور نمک ٹھیک ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا سرٹی کیا اور اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس دو تیار ہو گئی ہے اور اب اس کو ہم کسی بھی ایڈ ٹائٹ جو ہے آپ باکس لے لیں ٹھیک ہے ایڈ ٹائٹ باکس میں ڈال کے اس کو رکھ دیں اور یہ کم سے کم بھی آپ نے اس کو رکھنا ہے ایسی جگہ جہاں ہوا نہ لگی ٹھیک ہے اور یہ کم سے کم تقریبا ڈیٹ سے دو گھنٹے میں پھول جائے گا اور جتنا یہ ہے اس سے ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم تیاری کریں گے اپنے پیزا کی اور جناب یہاں پر تقریبا ڈیٹ گھنٹہ ہو گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آٹے کو گوندہ آپ کے سامنے اور یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل ہو گیا اور بلکل یہ کس طرح سے اس میں جالا آ گیا ٹھیک ہے بلکل اسی طرح یہ اگر جالا آپ کے آٹے میں نہیں بندہ ایٹس میں کہ آپ کی جو ایسٹ ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے تو ایسٹ ہے ایکٹیو ہونا ضروری ہے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پیزا کو اور یہاں پر ہمارے پاس جو اون ہے این ایکس کا اس میں آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھیں پیزا پریٹ بھی دیوی ہے اور نچے اس کی اپنی سکوئر پریڈ ڈیش بھی ہے تو اب یہاں سے ہم پیزا پریٹ لے لیں گے اور اس میں ہم بنایں گے پیزا سب سے پہلے اس پریٹ کو آپ نے آئل لگا لیں تاکہ اچھے سے آپ کا پیزا کی جو ڈیش ہے پین ہے وہ ریڈی ہو جائے پیزا کے لیے ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے آئلنگ کرنی ہے ادر ویس کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیزا تھوڑا آپ کو نکالنے میں پروگرم ہوگی وہ نیچے چپک جاتا ہے اب دونوں طریقے ہیں آپ اس کی روٹی بے لیے روٹی بے لنے کے بعد روٹی کو اس کے اوپر بچھا دیجئے میں تھوڑا سا آپ کو اور ایزی طریقہ بتا رہا ہوں اور وہ ایزی طریقہ کیا ہے کہ آپ نے بس یہ ڈولی اس کے اوپر رکھی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنے پیزا کی ڈو کو پوری پریٹ میں پھیلا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہ ہم نے آئل لگایا ہے تو آپ دیکھیں نیچے چپکے گا نہیں ٹھیک ہے جی ہم نے اپنے پیزا پلیٹ پر کیا کیا اپنا پورا کا پورا ڈو کو دن کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم باری ہے اس کے اوپر جو ہم نے سوس لگانی ہے سب سے پہلے میں لے رہا ہوں یہاں پر یہ ٹومیٹو پیسٹ اور اس کے بعد میں لے رہا ہوں چلی گارلک سوس یا اگر آپ کو سمپل کیچپ پسند ہے تو آپ سمپل کیچپ لے سکتے ہیں میں اس کے ساتھ چلی گارلک سوس کا کلیور ڈے رہا ہوں آپ چاہیں تو کوئی بھی اپنی پسند کی سوس لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈن کیا اور اب ان دونوں سوسوں کو اس طرح سے مکس اپ دیں اور اچھے سے اپنے پیزا پہ پھیلا دیں اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے ہمیں چاہیے چیز دو طرح کی چیز ہم یوز کریں گے اس میں موزریلا بھی یوز کریں گے اور چیٹر چیز بھی یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں دونوں طرح کی چیز جیئے وہ ہم نے یوز کرنی ہے پہلے تھوڑی سی ہم لے لیں گے چیٹر بھی اور موزریلا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ چیز جیئے سیمپل اوپر ڈالتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چکن وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ ساری سلپ ہو جاتی ہے سوس کے ثرو کھانے میں پروبلم آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بیس میں تھوڑی سی چیز ڈالنی ہے جیسے میں نے آٹ کیے اور یہ دونوں چیز ہیں موزریلا بھی ہے اور چیٹر بھی ہے ان کو مکس کر کے یہ آپ نے بیس میں ڈال دی اب اس کے اوپر ہم بنایے ڈالیں گے یہ چکن چنکس آپ چاہیں تو پیپرونی بھی ڈال سکتے ہیں پیاس ڈال دیں گے پیاس کے بعد ہلابینو اویلیف شملا مرچ اور اب ہم آٹ کریں گے چیز ٹھیک ہے جی موزریلا چیز ڈال دی ہے اور اب میں آٹ کر دوں گا چیٹر چیز چیز ڈال دی چیز کی اوپر اب میں میں تھوڑے سے اور مزید ہیلے پینو لگا دوں گا اس کے بعد جو میں نے تھوڑے تھوڑے سے روک لیے تھے اوپر لگانے کے لیے تاکہ آپ کا پیزا دیکھنے میں ٹیمٹنگ لگے اچھا لگے خوبصورت اور کھانے میں بھی آپ کو مزا ہے چھوڑے سے پیاز بیل پیپر شملا مرچ چل اور یہ ہمارے پاس پیزا فائنل ہو گیا اور آخر میں اس پہ آپ نے ڈالنا ہے جناب اس پہ انکل کرنا ہے یہ اوریگانو اوریگانو پاورڈر نہیں ڈالیے گا اوریگانو ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اوپر ایڈ کر دیا اور اب پیزا تیار ہے آون میں جانے کے لیے اور اب پیزا کو لے کر چلتے ہیں آون کی جانے اور آون آپ نے اس کو آن کرنا ہے تقریبا میں ٹیمپریچر دے رہا ہوں اس کو وانیٹی ٹھیک ہے اور نیچے کی گریل ہم آن کر رہے ہیں اوپر کی گریل ہم آن نہیں کر رہے اور ٹائم اس کو ٹھیک ہے اور جنب ہمارے پاس ببل ہوت پیزا تیار ہے اور اس کو اب ہم یہاں رکھتے ہیں اور پیزا ہمارے پاس تیار ہے آپ اس کی لکھ دیکھئے خوبصورت پیزا اور جو ہم نے بنایا ہے این ایکس کے آون میں ہمارے پاس پیزا تیار ہے اور آج میں نے جو پیزا سکھایا ہے آپ کو سپریم پیزا اور ہمارے پاس تیار ہے ایک سلائس میں نے نکال لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے ایک بائٹ میں لیتا ہوں اور آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ پیزا کیسا لگا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات نیکس اپیسوڈ میں اپنا بہت خیال رکھی گا میں انشائے کروں پیزا آپ لوگ بنائیے اور انشائے کیجئے موسیقی